کسی نے درست ہی کہا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا دوہزار سترہ میں قومی کرکٹ ٹیم نے جب چیمپنز ٹوفی کے فائنل میں بھارت کو زیر کیا تو ہر طرح سرفراس احمد کی لیڈرشپ کے چرچے تھے برطانیہ سے فاتح کپتان وطن پہنچا تو ائرپورٹ سے لے کر ان کی رہائشگاہ تک چہنے والوں کا حجوم سب نے دیکھا اس وقت شائقین کو لگا شاید قومی کرکٹ ٹیم کو دوسرا عمران خان مل گیا مگر وقت تبدیل ہوتا گیا کئی دنوں تک ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا سب جگہ سرفراس احمد کی باتیں زبان زدہ عام ہونے لگیں دوہزار سترہ میں چیمپنز ٹوفی جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ سرفراس کو مسیحہ سمجھنے لگا جون دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار انیس مئی کے ماہ میں انگلینڈ میں ہونے والے عالمی کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل قومی کرکٹ ٹیم نے ان دو سالوں کے دوران سرفراس احمد کی قیادت میں کئی ٹیموں سے ٹیس ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیری سے کھیلیں جن کی بنیاد پر دوہزار انیس کے عالمی کرکٹ ورلڈ کپ میں سرفراس احمد کو کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ورلڈ کپ کے ابتدائی میچس میں ہی شاہینوں کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا مگر سرفراس احمد کے بارے میں سینئرز کھلاڑی ہمیشہ یہ رائے رکھتے آئے ہیں کہ وہ گر کر دوبارہ اٹھنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا جب ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کھیلنے میدان میں اترا تو سامنا تھا ٹورنیمنٹ کی مضبور ٹیم انگلستان کا سرفراس الیون نے ہوم ٹیم کو ہرا کر ورلڈ کپ میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اسی دوران عالمی کپ میں روایتی حریف بھارت سے مقابلے کے لیے سرفراس کے گیارہ کھلاڑی میدان میں ضرور اترے مگر کھیل نہ ہی بھول گئے ذرائع کے مطابق سرفراس احمد کے خلاف سازشیں اس وقت شروع ہوئیں جب بری کار کردگی کے سبب قومی کرکٹ ٹیم بھارت سے اپنا اہم میچ ہار گئی بھارت سے شکست کیوں ہوئی سوشل میڈیا ہو یا پھر ٹی وی چینل پر بیٹھے تذزیہ کاروں کے باشن سب نے ہی بھارت سے شکست کی وجہ جاننے اور پوسٹ ماتم کرنے کے لیے میز سجائی تذزیہ ہوئے بحث برائے بحث کے دور چلے تو مختلف انکشافات سامنے آئے سوشل میڈیا پر میچ سے ایک رات قبل کھلاڑیوں کے مختلف شیشہ بار اور دعوتوں کی تصاویریں سامنے آئیں مگر ان تصاویروں میں کپتان سرفراس احمد نظر نہیں آئے دورانے ورلڈ کپ شاہینوں کی بری کار کردگی پر سرفراس احمد کے خلاف ٹیم میں موجودہ کھلاڑی سازشے کرتے رہے مگر سرفراس احمد نے میڈیا کے سامنے کسی بھی کھلاڑی کا نام نہیں لیا ذرائع کہتے ہیں ورلڈ کپ کے دوران سے ہی سرفراس احمد مخالف گروپنگ شروع ہو گئی تھی سرفراس احمد کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے ٹیم میں موجودہ کچھ سینئر کھلاڑی سرگرم تھے جن میں محمد حفیظ، شعب ملک، امام الحق، وہاب ریاض اور امات وسیم شامل تھے ورلڈ کپ میں پاکستان نے جیسے تیسے کرتے ہوئے اپنا سفر مکمل کیا اور سازشوں کے باعث قومی کرکٹ ٹیم سمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی ورلڈ کپ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اور ہیڈ کوچ مکی آرثر سمیت دیگر کوچز کو بری کارکردگی کی بنیاد پر فارق کر دیا گیا پرانا اسٹاف گیا تو نئی بھرتیاں ہوئیں چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ دونوں کا منصب مزباو الحق کی جھولی میں جا گرا سابق کپتان اور موجودہ ہیڈ کوچ مزباو الحق نے شل لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں سرفراس احمد کو کپتان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا سرفراس الیون نے شل لنکا کو ونڈے سیریز میں دو صفر سے شکست دی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے شاہینوں نے لاہر کا رخ کیا تو چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مزباو الحق نے ٹیم میں تبدیلیاں کر دیں تبدیلیوں کے نتیجے میں عمر اکمل اور احمد شہزاد کی ٹیم میں واپسی ضرور ہوئی قومی کرکٹ ٹیم پہلی بار سرفراس کی قیادت میں تین لگتار میچوں پر مشتمل سیریز ہار گئی مگر بعض مبسرین کہتے ہیں عمر اکمل اور احمد شہزاد کی واپسی سے ٹیم کا کمبینیشن خراب ہوا شلنکا سے سیریز میں عمر اکمل دونوں میچوں میں صفر پر آؤٹ ہوئے احمد شہزاد بھی کچھ خاص نہ کر سکے شلنکا سے ہوم گراؤنڈ میں ٹی ٹوینٹی سیریز میں شکست کے بعد مخصوص سازیشی ٹولے کے لیے سرفراس احمد کو ہٹانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں تھا کپتانی سے ہٹانے سے قبل سرفراس احمد کی فیصلہ باد کے ہوتل میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان سے ملاقات ہوئی وسیم خان نے سرفراس احمد کو کپتانی چھوڑنے کا مشورہ دیا تاہم سرفراس احمد نے کپتانی چھوڑنے سے انکار کر دیا سرفراس احمد نے کہا کپتانی میں نہیں چھوڑ رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں وسیم خان نے کہا آپ کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں سرفراس احمد نے جواب میں کہا کارکردگی تو دیگر کھلاریوں کی بھی اچھی نہیں گفتگو تمام ہوئی اور وسیم خان ہوتل سے چلتے بنے کچھ ہی دیر میں خبریں آئیں کہ سرفراس احمد کو تینوں فارمٹ کی کرکٹ کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے ٹیس کرکٹ ٹیم کا نایا کپتان ازار علی کو بنائے جانے کا اعلان کیا گیا جبکہ ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی کپتانی بابر آزم کے سپورٹ کر دی گئی جبکہ ایک روزہ میچ کی کپتانی کس کو دی جائے گی اس کا فیصلہ بات میں کیا جائے گا البتہ سرفراس احمد کو کہہ دیا گیا ہے کہ تینوں فارمٹ کی کپتانی اب آپ نہیں کریں گے اندیشہ ہے کہ کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد تینوں فارمٹ میں سرفراس احمد کی جگہ بننا بھی مشکل نظر آ رہا ہے سرفراس کی کپتانی میں قومی کرکٹ ٹیم نے تیرہ ٹیسٹ کھیلے جس میں سے قومی ٹیم چار میچز جیتنے میں کامیاب رہی جبکہ آٹھ میں ہار کمو دیکھنا پڑا ایک روزہ میچز میں شاہین اٹھائیس جیتے بیس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا شاہینوں نے سرفراس احمد کی قیادت میں سینتیس ٹی 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 کھیلے انتیس میں کامیابیہ سمیٹی آٹھ میچز میں ہار کا مزہ چکنا پڑا سرفراس احمد کی خود کی کارکردگی خاطر خواہ نہیں رہی مگر ان کی قیادت میں ٹیم متحد اور لڑتی ہوئی ضرور نظر آتی تھی سرفراس احمد کو ہٹانے کے فیصلے پر شاہین میں شدید غم و غصے کی قیفیت ہے سابق کپتان سرفراس احمد کی ایلیا نے اپنے ٹیٹ میں فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرفراس لڑنے والا انسان ہے جبکہ سابق ٹیس کے پکٹرز بھی سرفراس احمد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کو غلط وقت پر غلط فیصلہ قرار دے رہے ہیں